ان کے لئے فاتحہ ایوان میں میں پڑھ چکا ہوں اور میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی معافیرت فرمائیں میسٹر چیرمن یہ میرے پاس ایک ڈاکومن ہے پیغام پاکستان یہ دوہزار سترہ میں حکومت نے دوہزار علماء کے اتفاق سے ایک فتوہ شائع کیا ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد کی کوئی گنجائے شریعت متوہرہ میں نہیں ہے اس کے بعد ابھی دو تین ہفتے پہلے پھر دوہزار علماء نے ایک فتوہ جاری کیا ہے کہ پاکستان کے اندر وائلنس مسلح جدوجہد اور خودکشت دما کے قطن حرام میرے پاس ایک اور ڈاکومنٹ ہے یہ نیشنل ایکشن پلان ہے اس نیشنل ایکشن پلان پہ پاکستان کی پوری پولیٹیکل سپیکٹرم نے اتفاق کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جب ہو گیا ہے تو خیبر سے کراچی تک دہشتگردوں کراچ کیوں ہے اس وقت پاکستان فوج کو پاکستان کے پولیس کو پاکستان کے عدلیہ کو پاکستانی عوام تین ہزار عرب روپے دے رہی کس لیے دے رہی ہے نمبر ایک فوج پولیس ایف سی انٹیلیجنس کو سیکیورٹی کے لیے اگلی کو انصاف کے لیے تین ہزار عرب روپے یہ غریب قوم دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود نہ امن و امان ہے پولیس لائن خیبر پختنخواہ پشاور سے پولیس ہیڈکوارٹر کراچی تک جو محفوظ ترین جگہ ہیں ریڈ زونز ہیں وہ دہشتگردوں کے نرگے میں ہیں تو نہ سیکیورٹی ہے اور نہ انصاف ہے کہ ہمارے ججز وہ پولیسٹیکل بیورنگ کے اندر تو ملوث ہوتے ہیں اکیس لاکھ مقدمات تو اس کی پینڈنسی ہے لیکن انصاف نہیں ہے تو مسٹر چرمن میں نے اس پہ عرص کیا تھا پہلے بھی کہ اسی وان کی کومیٹی آب دہ ہول یا جوائنٹ سیشن جس میں ملیٹری لیٹرپ ڈی جی آئی سائی ایم آئی اور باقی جو متعلق قائدہ رہے ہیں وہ آئیں جس طرح کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ اس ایوان کی افادیت ختم ہو رہی ہے یہ ایک ڈی بیٹنگ کلب بنتا جا رہا ہے وہ آئیں ہمیں کہ کیوں خیبر پختنخواب پولیس لائن سے کراچی پولیس آفس تک یہ دہشتگرد راج کر رہے ہیں اور یہ دماغے ہو رہے ہیں ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوگا ایک چیز تو یہ ہے دوسرا مسٹر چیرمن یہ جو میسنگ پرسنس کا معاملہ اٹھایا ہیں حافظ طلح ناشیت الاسلام راجہ محمد فیضان یہ تین دوست ہیں تینوں غائب ہیں ایک پنڈی سے ایک چکوال سے ایک لوگ اور مسلح لوگ رات کی تاریخی میں چادر اور چادیواری کا تقدس فامال کر کے دروازے تھوڑ کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں یہاں کوئی قانون ہے یہاں کوئی عدالتیں ہیں یہاں کوئی نظام ہیں تو مسٹر چیرمن میری ایک تو یہ درخواست ہے کہ یہ جو تین ہمیں بوڑے باپ فون کرتے ہیں بوڑی ماں فون کرتی ہیں ہمیں بے آسرا بہنیں فون کرتی ہیں مسنگ پرسنس کی اسی طرح عبد الحمید زہری صاحب یہ دس چار دو ہزار اکیس کا اس کا اف آئی آر درج ہوا اس سے پہلے یہ اٹھائے گئے ہیں عبد الحمید زہری ان کی بیٹی سعیدہ حمید زہری دو سال سے لگیے ان کے بچے لگئے ہیں بلوچستان کے کوئی اتا پتہ ان کا نہیں چل رہا اف آئی آر بھی دو سال پہلے درج ہو چکی ہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ آپ ہیومن رائٹس کومیٹی کو بھیجیں کہ کم از کم ہم وہاں پہ اس کو ڈسکس کر لیں عبد الحمید زہری کے معاملے کو حافظ طلحہ کے ناشید الاسلام کے راجہ فیضان کے وہاں تو کم از کم ڈسکس کر لیں کچھ پتہ تو کر لیں مطالقہ حکام سے پوچھ تو لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو یہ میری آپ سے ایک تو یہ درخواست ہے دوسرا مستر چیرمن افغانستان کے اندر جو بچیاں ہماری پڑھ رہی تھی اور جس کی طرف سینٹر روبینا خالص صاحبہ نے اشارہ بھی کیا بات تذکیرہ بھی کیا آپ نے بھی اس کے اوپر کام مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اکثر جو مارجنلائی سیگمنٹس ہیں اس کی بات آپ سینٹر میں اٹھاتے ہیں خیبر پختنخواب بلوجستان کا ایشو بھی آپ نے اٹھا ہے جو کہ حل ہو رہا ہے وہ جو سکولرشپ کا ایشو ہے اور یہ ایشو بھی آپ نے اٹھا ہے یہ جو بچیاں ہیں جو وہاں پڑھ رہی تھی اب واپس آ گئی ہے ایک نفسیاتی ایک تکلیف سے وہ گزر رہی ان کے والدین گزر رہے ہیں وہ بچیاں میڈیکل کی انجینئرنگ کی دوسری تعلیمی اداروں کے اندر اس کو کومیٹی کو بھیجیں اس مسئلے کو کومیٹی کو بھیجیں تاکہ ہم ان بچیوں کا کوئی جو مستقبل ہیں اس کو محفوظ بنا سکے بہت بہت تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اور خیبر پختنخواب میرے صوبے کی یہ بچیاں ہیں جو محروم ہو رہی ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے آپ نے بھی یہ بات اٹھائی آپ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں میں بھی اس کو اٹھا رہا ہوں کہ ان بچیوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ سے درخواست ہیں کہ آپ اس کو مسٹر چیرمن آپ کومیٹی کو بھیج دیں یہ کومیٹی کو بھیج دیں آخری بات مسٹر چیرمن میں یہ کروں گا کہ مولانا ہدیتر ایمان بلوچ اس وقت جیل میں ہیں ان کے ساتھ بہت سے لوگ حق دو تحریک جو گوادر حق دو تحریک بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور وہ جو بنیادی ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں وہ ٹرالر کا ایشیو ہے ٹرالر کا چیرمن سینٹ سے میں نے ان کے چیمبر میں بات کیس کے اوپر درخواست کی ہے اس وقت عرب بیلینز آپ روپیز بیلینز آپ روپیز ان ٹرالر کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور گوادر کے مچہروں کی اور پوری ساحلی پٹی کی باشندوں کی جو روزگار ہے وہ تباہ ہو چکا ہے آپ اس مسئلہ جو گوادر کے اندر ٹرالر کا ایشیو ہے اور جس کے نتیجے موہا کے لوگ ان کے روزگار کا مسئلہ ہے ان کے روزگار ختم ہو رہا ہے ان کے معاشی قتل کیا جا رہا ہے آپ اس کو بیجن کی موہاں اور صوبائی حکومت کو بھی بلالیں وفاقی حکومت بھی بیٹھ جائیں سینٹ کی کومیٹی بھی بیٹھ جائیں اور ہم اس کو اس کو وہاں پہ سارٹ آؤٹ کرے تو یہ یہ جو بات کی ذرکہ تیمور سہروردی صاحب آنے یہ جو یونیورسٹی کا مسٹر چیئرمیر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے ابھی چند دن پہلے کراچی میں ایک تعلیمی ادارے میں ایک بچی کے موہ پر کھالک مل گیا کہ اس نے اردو کیوں بولی ہے یہ اس ملک میں جس کی کانسٹویشن میں آرٹیکل ٹو فیپن ہے کہ جس میں قومی زبان سرکاری زبان تعلیمی زبان عدالتی زبان وہ اردو ہوگی جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی ایک ہفتہ پہلے فیصلہ دیا وہاں اردو جرم ہیں اب یہ جو یونیورسٹی کا ایشو ہوا ہے ایک ایسا سوال انگریزی کے بی ایس انجینئرنگ کے پرچے میں ڈالا گیا ہے کہ بہن اور بھائی کا جنسی تعلق اور پھر اس کے اپنا ازار حیال یہ ایشو جو ہے یہ ڈاکٹر زرکا نے اور آپ دونوں نے اٹھائے دونوں کو کلب کر کے کمیٹی میں بیج دیتے ہیں آپ اس کو کمیٹی میں بیجیں کہ ہم یونیورسٹی اتزامیہ سے پوچھیں ہم اس لیکچر کے بارے میں معلوم کریں اس کو کس طرح پوائنٹ کیا تھا اگر سزا ہوئی ہے تو آئندہ کیلئے اس کا تدارو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تو ہماری اقدار پر ہماری دین پر ہماری شرم و حیاء کی نظام پر یہ تو حملہ ہے ہمارے بچوں کو کیا پڑھائے جا رہا ہے شیطانیت سے بہت تعلیمی دارے جس نے دین سکانہ تھا تہذیب سکانی تھی اقدار سکانی تھی روایات سکانی تھی بہت تعلیمی دارے ان کے اوپر ڈرون حملے کر رہی ہیں تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور کمیٹی میں انتظامیاں کو بھی اور تمام اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آپ کو ڈاکٹر زرکا کو دونوں کو جی سینیٹر دنیش کمار صاحب